اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روپر رہوں جیسا کہ آپ تھمنیل سے ہی دیکھ رہے ہیں تعلیم بھی حاصل کریں اور ستائیس ہزار روپے مہانہ وظیفہ بھی جی ہاں بالکل یہ میٹرک اور فوقانیہ کے طلبہ و طالبات کے لیے بہت خاص ہے اور وہ طلبہ و طالبات جو انٹر اور بی اے کر چکے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ لینے کے خواہش مند طلبہ و طالبات کے لیے یہ خاص ویڈیو ہے جن طلبہ و طالبات کو وظیفہ دیا جانا ہے ان میں کون کون سے سہولیات ہیں یہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں داخلہ کے وقت اور ہر تعلیمی سال کے آخر میں سفر کے ٹکٹ کا انتظام مہانہ وظیفہ آٹھ سو چالیس ریال ممتاز طلبہ کے لیے نمائع کار کردئی کا وظیفہ ایک ہزار ریال سالانہ رہائش کھانا میڈیکل جامعہ سے مسجد نوی تک نمازوں مغرب اور عشاء کے لیے اور عمرے کے سفر میں بسوں کا انتظام ثقافتی تربیتی اور وردشی سہولیات سے فائدہ اٹھانے کا اختیار مختصر تعرف جان لیں جامعہ اسلامی مدینہ منورم مندرزیل شبہ جات میں گریجویشن اور تمام خصوصی مزامین میں ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کی سندیں عطا کرتی ہیں کون کون سے مزامین ہیں سائنسی تعلیم کے شبہ جات ہیں شبہ ریاضی کمیسٹری فیزیکس کمپیوٹر سائنس شبہ انفرمیشن سسٹم انفرمیشن ٹکنولوجی انجینئرنگ الیکٹریکل انجینئرنگ میکینیکل انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم کے بھی شبہ ہیں شبہ فقہ شبہ اصول فقہ شبہ قضاء وشری سیاست وغیرہ وغیرہ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری کیا ہے تو طالب علم مسلمان اور اچھی صیرت و کردار کا مالک ہو میٹرک پاس ہو میٹرک کے سنت کسی سرکاری اسکول یا جامعہ جو منظور شدہ ہو وہاں سے حاصل ہو اور ڈگری حاصل کے ہوئے پانچ سال سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا ہو اور طبی لحاظ سے بھی تندرست ہو اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی عمر پچیس سال سے زیادہ نہ ہو قرآن کریم کی فیکلٹی میں داخلہ کا قائش مند پورے قرآن کا حافظ ہو تعلیم کے لیے لازمان مکمل طور پر اپنے آپ کو فارغ رکھے اور یہ بات بہت خاص ہے کہ جامعہ میں داخلے کی درخواست قبول کرنے کے لیے کوئی دفتر یا نمائندہ نہیں ہے اور نہیں اس کی کوئی فیس ہے طالب علم کو چاہیے کہ وہ بزاتے خود آن لائن درخواست پیش کرے یہ درخواست آن لائن یہ آن لائن اپلیکشن ہے جس کو طالب علم کے ذریعہ خود ہی بھڑنا ہے داخلے کے لیے جو کاغذات ضروری ہیں وہ ہے میٹرک کی تعلیمی سند اور مارکس شیٹ کریکٹر سرٹیفیکٹ برٹ سرٹیفیکٹ پاسپورٹ شناختی کارٹ اور چار گنے چھے سائز کی ایک صاف اور تازہ فوٹو فوٹو لازمان کھولے سر بغیر چشمے اور سفید پس منظر کے ساتھ ہو یعنی بیک گراؤن وائٹ ہو اور جو لوگ پیدائشی مسلمان نہ ہو ان کے لیے اسلام میں داخل ہونے کی سند بہت ضروری ہے کاغذات کی فوٹوز منسلک کیے بغیر درخواست بھیجنا ممکن نہیں ہے اب یہاں دیکھیں درخواست بھیجنے کا مکمل طریقہ کار اس کی ایک ویڈیو ہے جو میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ وہاں سے اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں انٹرویو کے بعد درخواست کی تکمیل کا طریقہ کار کیا ہے اس کی بھی ایک ویڈیو ہے میں لگا دے رہا ہوں حالانکہ یہ یوٹیوب کے پولیسی کے خلاف ہے لیکن میں اس کو اس کے نیچے دے رہا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں درخواست بھیجنے کی لنک ہے وہ لنک یہاں دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں بھی یہ سب دیا ہوا رہے گا اس کے بعد اگر آپ کو کچھ دیکھنا ہے تو اس کے لیے دیکھ رہے ہیں آپ فاروم ڈاٹ محدث ڈاٹ کم پر آپ جائیں اور وہاں اس کے بارے میں بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو جیسے ہی آپ دیکھ لیں آپ اس کے اس کے ڈسکرپشن میں جائیں اور وہاں جانے کے بعد جو لنک ہے اس لنک پر کلک کریں جو ویڈیو اس سے پہلے بنی ہوئی ہے وہ بہت خاص ہے آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور میرا یہی کہنا ہے کہ ویڈیو چاہے جس کی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو شیئر کرنا کوئی ضرور نہیں ہے اس میں جو لنک دیا ہوا ہے جس ویڈیو کا اس کا لنک آپ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں چلیے آج کے لیے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ